اسلام علیکم روشن پاکستان میں میں ہوں زارہ زین یہاں زید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹھیک طریقے سے نہ سپری کی جا رہی ہے اور نہ ہی وہ اسپطالوں میں اس طرح کی انتظامات کیے جا رہے ہیں قلیم تو گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ انتظامات بہت اچھے کی ہیں لیکن ٹھیک طریقے سے انتظامات نہیں کیا گیا آپ کے پاس کچھ اداد و شمار تھے جو پروگرام سے پہلے آپ مجھے بتا رہی تھے اداد و شمار سے پہلے عمر میں آپ کو اس بات بتاؤں کہ لوگ جو بیسک بنیادی غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہہ ہوم ریمیڈیز کرتا ہے سیئ میڈکیشن کرتا ہے سیئے مڈکیشن کرنے کے بعد انسان پھر دو تین دن میں نہیں ہوترے گا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے جنرل سیزیشن کے پاس جاتا ہے د letter 7 سے بات ہے ڈاکٹر کو نہیں چاہر ہوتا کہ اس کو ڈنگی ہوا ہے تو وہ ٹیسٹ کروانے کی وجہہ کسی اور ڈاکٹر کی طرف مو zwe oldu جسے ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کی ونڈو شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس دوران جو ہوتا ہے مریض کی حالت دن با دن بگڑتی جاتی ہے جب انسان کی حالت بگڑ گئی ہے بعد میں انسان ٹیسٹ کرواتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ جی اس کو ڈینگی ہو گیا ہے تب تک نا بہت دیر ہو چکے ہوتی ہے مریض کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے پھر پتا بھی نہیں لگ رہا ہوتا ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہاں پر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے سہولیات کی ہم نے بات کی تو زارہ سہولیات بھی جو ہے نا وہ کوئی اتنی اعلیٰ میار کی نہیں دی جا رہی ہے جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آسپٹلز میں کام کر دیا ہے وارڈز مختص کر دیا ہے لیکن آپ کے پاس تو سارا منیجمنٹ موجود تھی ڈینگی سپری کرنے والے موجود تھے پھر آپ نے اتنے سال ویٹ کیا پورا سال ویٹ کیا نا اور نہ سپری کروائی ہے اس طریقے سے جب آپ کے سر پہ آ گئی ہے اور ابھی تک اسی کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس سے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جنگی کے وجہ سے تب جا کے ہوش آیا ہے کہ اس کو ہم نے سیریس لینا ہے اور کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور جیسے ہی سردی آئے گی تو وہ تو خودی جو ہے وہ ڈینگی ختم ہو جائے گا دس لگری سینٹی کریٹ سے نیچے کا جب ٹیمپریچر ہوتا ہے ختم ہو جائے رہا ڈینگی خود ہی تو ہم پوچھیں گے بھی اپنے ایکسپرٹ سے کہ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ سردی آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ سردی آئے گی تو ڈینگی خود با خود ختم ہو جائے گا کیوں کیوں نہیں سوچا پہلے سپری کرنے کے بارے میں علی شہراز صحیح موقع پر پروڈیوسر صاحب نے ان کو لائن پر لیا ہے علی صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے ریپورٹر ہیں سینئر ٹیلن نیوز کے علی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی پھرکو مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈینگی پر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا فالو اپ کے طور پر ہم نے یہ دوسرا پروگرام بھی رکھا ہے اس کے اوپر کے پتہ لگایا جائے کہ جو باتیں آپ نے ہمیں پہلے بتائی تھی کہ اتنے لوگ موجود ہیں ڈینگی سپری کرنے والے ان سے اتنے فلاں قسم کے کام لیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ ان سے پولیوں کے کترے بھی پلائے جا رہے ہیں اور ان سے اور بھی کام سرویز بھی کروایا جا رہے ہیں اور الیکشن کے اندر افسران کی ڈیوٹیاں بھی ان کو دی جاتی ہیں مجھے یہ بتائیے گا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے ڈینگی سپری کرنا شروع کیا ہے اسی سے زائد امواد ہو چکی ہے جی بلکل عمر یہ ایسے ہی ہے کیونکہ لاہور شہر سمیت پورے پنجاب کے اندر ڈینگی سپری جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر کیا گیا ہے بلکہ بہت ساری جگہوں پر لوگوں کی شکایات کے باوجود جو ہے وہ ڈینگی سپری کا عمل نہیں کیا جا رہا یہی وجہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ ڈینگی کے مریض جو ہے وہ انتہا سے زیادہ بڑھ چکے ہیں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ لاہور کی ہے لاہور کے اندر ڈینگی لاروہ جو ہے اس قدر بڑھ چکا تھا کہ جس کا سرویلنس پہلے ہونی ضروری تھی وہی جو جتنے ملازمین جو پولیو کمپین میں تھے انہی لوگوں نے آ کے جو ہے ڈینگی کے اوپر قابو پانا تھا اور جس کی جو ڈینگی لاروہ ہے اس کی سرویلنس کرنی تھی لیکن کیونکہ ان کے اوپر لوڈ بہت زیادہ تھا اور وہ اپنا بروقت کام نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ایک شدت اختیار کرنی اور ابھی بھی لاہور کی اندر جو ہے اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی تعداد جلوں کہ جس طرح پہ صاحب کا حکومت تھی بقائدہ طور پر سب سے پہلے ڈینگی لاروے کو ختم کرنے کے لیے اگزامات کے اجازتے لیکن ابھی تک جو ہے لاہر سپری کا کوئی عمل جاری ہے صرف جو مجودہ حکومت ہے ان کی جانے سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ مختلف حصوالوں میں اتنے بیڈ بڑھا دیئے گئے ہیں مختلف جگہ پہ اتنے وار بنا دیئے گئے ہیں لیکن یہ ابھی جو ہسپیٹل کے بیڈوں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ پیشنٹ ہے جنہوں نے ہسپیٹل سے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا ہے اس سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی گھروں میں جو ہے اس وقت بیمار پڑی ہے جو ڈینگی کی وجہ سے گھروں میں ہیں یہ تو صرف ہسپیٹلوں کی تعداد ہمارے سامنے آتی ہے جو لوگ بیماری کے اندر بخار کے اندر اور ڈینگی کے وائرس کے اندر مفتلا ہیں وہ ان کی بڑی تعداد گھروں میں بھی ابھی لوگوں کے موجود ہیں علی شرال صاحب آپ یہ بتائے گا کہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا بہتر ہو رہی ہے اگر تو آپ موجودہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کمی آ رہی ہے جبکہ جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق لاہور شہر کے اندر اور پجاب کے اندر تدار دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ہر تیسرا شخص ہے وہ اس بیماری کے اندر مفتلا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت جو موسم چینج ہو رہا ہے اور دو قسم کے وائرس ہیں وہ اس وقت پھیلے ہوئے ہیں جب سے پہلی گلے کی انفیکشن اور چلس انفیکشن کی وجہ سے بھی لوگ بیمار ہو رہے ہیں لیکن دنگی کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی لاسوں کے اندر اقراہت ان کے جسم کے اندر تھکاوٹ اور رجیسر جو ہے وہ پیچینی ان کے جسم میں تائی جاتی ہے اس وجہ سے ان کی تعداد زیادہ فامنے آ رہی ہے لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی جانے سے ابھی تک صرف فرمے جو کیا جاتا ہے وہ ہوسپٹل کے بیڈوں کا کیا جاتا ہے کہ ہوسپٹل کے اندر جو بیڈ ہیں ان کی کتنی دنگی کی پیلپ ہو چکی ہے ٹھیک ہے علی جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ گورنمنٹ یہ کلینگ کر رہی ہے کہ ہم نے انتظامات ٹھیک طریقے سے پوری کر دی ہیں آپ جب فیلڈ میں ورک کرتے ہیں فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقدامات ٹھیک ہیں یا اور بہتری کی ضرورت ہے اگر تو گورنمنٹ کی اقدامات کی بات کی جاتی ہے تو جو دنگی کے لیے جو بخار کے لیے جو پین کے لیے جو میڈیسن ہوتی ہے جس میں پین اڈال بھی شامل ہے اور دیگر ایسی میڈیسن شامل ہیں جو پین کے لیے بقاعدہ طور پر اور بخار کے لیے دنگی میں دی جاتی ہے پیشنٹ کو وہ میڈیسن بھی لاہور شہر جیسے شہر کے اندر ملینہ ہو چکی ہے جس پر بقاعدہ طور پر سرکار یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے اس کی ایویلیبیلٹی ہے وہ پوری کی جائے اس کا مطلب ہے کہ لاہور کے میڈیگل سوروں میں دوائیاں بھی شارٹ ہوتی جا رہی ہیں اس کی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشنٹ کی مریضوں کی تعداد ہے وہ کسا تک بڑھتی جا رہی ہے اگر بات کی جائے کہ مریض اگر کم ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کی جو عدم دستیابی ہے وہ نہیں ہونی تہیے اگر عدم دستیابی چیزوں کی تو پھر اس کا مطلب مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے جی جی علی شراج صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں بتایا کہ زہرہ جس طرح سے علی بھی کہہ رہے تھے کہ پیناڈال ہی جو ہے وہ پیرا سیٹا مول جو ہے جو اس کی میڈیسن ہوتی ہے وہ ہی شارٹ ہوگی بلکل یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان میں ہمارے مرخ میں بلکہ یہ پاکستان میں کہ جو آپ کو میڈیسن دستیاب ہونی چاہیے اس وقت وہ ہی شارٹ ہوگی ہی شارٹ ہوگیا کرونا آنا تھا کرونا آیا تھا یہاں پر تو ماسک ملنا بند ہو گئے تھے اس کے بعد ڈینگی پہلے آیا تھا تو پیرا سیٹا مول ملنا بند ہو گئی تھی ابھی پھر وہی سیچویشن ہے تو اسی پر بات کریں گے اور اپنے پروگرام کو آگے چوٹی سی بریک کے بار چوٹی سی بریک لیں خارا دیسی ہو یا کانٹینینٹل بہت سے لوگ اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے تو ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ ملتا کہاں سے ہے میں آپ کو لے کر چلوں گی وہاں جہاں ملتے ہیں لذیذ کھانے میرے ساتھ رہے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا پور دربار ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پینڈال کی شورٹیج کی دوائیوں کی شورٹیج کی جو ڈینگی کے مریضوں کو اس وقت بہت ضروری ہیں اور وہ ہمارے ملک میں کام ہوگئیں کیوں مر؟ بلکل اسی پر بات کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کرنی تھی اسپیٹلز میں جو سہولیات ہیں گورنمنٹ یہ کلیم تو کر رہی ہے کہ ہم سہولیات بہت اچھے طریقے سے پرام کر لیں لیکن اب اس پر جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے پروائیٹ کی جا رہی ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب نے میں پروگرام میں جوائن کیا ہے ایم ایس میوہ ہسپٹل ہے ان کو پروگرام میں ویلکم کریں گے ڈاکٹر میری آواز سن پا رہے ہیں جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کلیم تو بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے کہ ہم نے بہت کرنے والے لوگ تھے ان کو اپنے پولیو پہ لگا دیا پھر کرونا کا کامبو کرتے رہے اور ڈینگی کئی مس ہو گیا ہے اور کیا گورنمنٹ جو ہے وہ تھند آنے کا انتظار تو نہیں کر رہی ہے کہ سردیاں آئیں گے تو مچھر خود ہی ختم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمنہ میں بہت شکریہ دیکھیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی جیسے ایک گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ ڈینگی کے لیے ہماری اتظامات ہیں دیا ہسپٹل اس معاملے میں بہت بہتر حالات ہیں ہمارے میڈم یاسپنی راشد صاحبہ کا ویجن اور سیگریٹی ہیلتھ احمد جاوید کازی کا جو ویجن ہے میو میں آپ خود تشریف لائیے خود دیکھئے ہمارے ایمیجنسی میں ڈی ایک کی ایکزیکٹ ریکمینڈیشن کے تحت ہمارے ٹرائی ایچ کائے میں ہم پیشنٹس کا پروٹوکال پر فالو کر رہے ہیں ہمارے پاس 400 راؤنڈ بارڈ بیٹس موجود ہیں اور اللہ کے فضل سے ڈینگی کچھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے جس کے اچھے سائنز اور سیمٹنز ہمیں محسوس وائیوز آنا شروع ہو گئی ہیں افتحار صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹی بائیوٹیک ڈینگی کے مریضوں پر کتنا اثر انداز کرتی ہے دیکھئے میں آز کروں کہ اس میں ڈینگی واحد ایسا مرض ہے کہ جس میں سیلف میڈیکیشن انتہار ڈینجرس اور اس طرح سے میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں میڈیا نے اس معاملے میں پڑی شد و مد سے آواز اٹھائی ہر لیول پر لوگوں کو ڈائیڈ کیا اس میں بیسٹ ٹریٹمنٹ بہی ہے جو ڈاکٹر آپ کا جو کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے اور جو اس میں ٹینڈ اڈینگی کی ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو جو پرسکرائب کریں وہی ٹریٹمنٹ انڈی بائیوٹیک is not in that sense کانٹر ایڈیکیٹڈ ہم دیتے ہیں ڈیوائیڈ لیکن وہ وہی پھر معاملات آتا ہے کہ جو آپ کا کنسلٹن یا آپ کا جو ٹریٹن ڈاکٹر ہے وہ اگر ایڈوائز کریں اسی طرح کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو اس میں کانٹر ایڈیکیٹڈ ہیں جو پیم کلرز کے نام سے کہا جاتی ہے جیسے آپ پیرسٹرمول کے پیرسٹرمول وافر موجود ہے ہمارے ہسپیٹلز میں اندر اللہ کا شکر ہے میو میں کون لاکھوں کی تعداد میں ہماری ٹیبلٹس موجود ہیں مختلف برینڈ سے پیرسٹرمول آتی ہے مارکی کے ایک برینڈ اگر ختم ہو گیا تو ملٹیپل اور برینڈز موجود ہیں بجا فرما اچھے دوک سب یہ ایک نا ہائپ ہم نے اس طرح کی بنا لی ہے کہ پینیڈول کو صرف ہم یہ ہی سمجھتے ہیں کہ پینیڈول پینیڈول ہی ہوتی ہے پیرسٹرمول کی اور بھی فارمولاز ہوتے ہیں جنرک میڈیسنز بھی ہوتی ہیں اویرنیس کی ضرورت ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کیا اویرنیس کمپین چلائی جائے کہ پیرسٹرمول صرف پینیڈول نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ اور طریقوں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نیم کے ساتھ جنرک میڈیسنز بھی ہوتی ہیں تو اس میں ہم لیک کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں کوئی کمپین نہیں کرتے ہیں اور حال پہ چھوڑ دیتے ہیں عمام کو جے دیکھئے نوڈ آؤٹ آپ صحیح فرما رہے ہیں جنرک نیم کو اگر یوز کیا جائے اور اگر ہم اس کے جو ٹرے نیم کو آوائیڈ کیا جائے اب تو پینیڈول بھی اللہ کے شکر ہے دوبارہ اب ظاہر ہے کہ کوئی چیز اتنی زیادہ یوز ہوئی پینیڈول کے نام سے کہ وہ ظاہر اس کی شورٹیج ہو گئی سر یہ بتائے گا کہ سیس میڈیکیشن کرنے کے بعد آج کل مریض ہسپیٹل میں آ رہے ہیں یا پہلے ہی آ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے جب سے میڈیا نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا تو کچھ تھوڑی صورتحال بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ایسے پیشنس کا راز میں جب میو میں اپنے راؤنڈ کر رہا تھا اور میں وہاں پہ دو دو تین گھنڈے ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور وہاں پہ میں میں لوگوں سے پوچھا ہے تو چھے چھے سات دن کے بعد آ رہے ہیں ٹیسٹ ضرور کرواتے ہیں شازو نادر کا بھی ٹیسٹ کروا لیا اچھے ڈاکسا میں نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ کتنے ٹیمپریچر کے بعد جا کے وہ ٹینگی کا مچھر خود ہی ختم ہو جاتا ہے موسمی اثرات تیس حد تک اس پر اثر انداز ہوتے ہیں جی دیکھئے اس میں ٹیمپریچر کا ختم ہونے یا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو اس کا ریکشنری فیور ہوتا ہے اور وہ ایک وارننگ سائن ہے وہ ظاہر ہے ایک صدو کے قریب فیور پیشن اس پرینزنٹیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ جب پیشنٹ کی پرینزنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ شرید جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر نوزیہ اور وارمٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے پین ابدامن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ریشیس باڈی با ڈیولپ ہو سکتے ہیں جب یہ چیزیں آ جائیں تو پیشنٹ کو فورن اپنیڈ ڈاکٹر سے رجوع کریں کم از کم ایک سی بی سی کا ٹیسٹ ہے جو گورنمنٹ ہوتی میں ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں جاتے تو نوہ روپے میں آپ کو ایک دو منٹ کے اندوس کی رپورٹ مل جاتی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ دنگی میں ایک پریلیمنری ہمارے پاس ایک زلٹ آجاتا ہے کہ آپ دنگی کے لائن پر ٹریٹمنٹ لیا جائے یا وائس ورسا ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار صاحب آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہسپٹل میں فیسلٹیز مجود ہیں تو جس طرح کہہ رہے تھے کہ جنیرک میڈیسن کے نیم سے بھی وہ میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہے اور پینیڈول ہی صرف پیرسیٹمول پینیڈول ہی نہیں ہے اس کے نام سے اور بھی میڈیسنز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ نے خود دیکھنا ہے مریضوں نے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی سیلف میڈکیشن کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے کس طرح سے خود کو بہتر کرنا ہے عمر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں آج کل جو ڈینگی کی تعداد اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک گھر میں مچھر ہے ڈینگی کا اور ایک مریض آگے ڈینگی کا تو وہ اب سپری نہیں کریں گے یا موسکیٹو سپری نہیں کریں گے یا کوئی ڈینگی کی جو سپری ہوتی ہے پریونشن سپری وہ نہیں کریں گے اور اس مچھر کو گھر میں رہنے دیں گے ایک مریض کو کٹا ہے دوسرے مریض کو کٹا ہے اس طرح ایک گھر سے چار سے پانچ مریض ڈینگی کے نا آج کل نمودار ہو رہے بالکل گئی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے نمودار ہو رہے ہیں مچھر تو لیکن اسی طرح سے جو ہے وہ ہم پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے اور ایک پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ پروگرام کو چھوٹی موٹی نوک جھوک کے ساتھ پروگرام کے وائنڈ اپ کی جانب جائیں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے حدمت میں آذر ہوں گے اسی طرح سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور اپنی پریکوشن ضرور کیجئے گا کوئی بھی فال آف ہمیں درکار ہوگا کوئی بھی ہم نے پچھلا پروگرام کیا ہے لیکن آپ کی اویرنس کے لیے ہم آپ کے پلیے دوبارہ سے وہ ارینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جا سکے کہ کون سے چیز کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے موسیقی